بیوی بد اخلاق ہے میں کیا کروں شریعت کی روشنی میں بتائیں سبر کریں سبر اور کیا کر سکتا ہے بھائی بیگم کو سمجھائیں اخلاق پر حضرت مولانا تاری جمیل صاحب کے بیانات سنائیں وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں تو ان کے بیانات بھی سنائیں زبان ایسی چیز ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے مو انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی اچھا مسئلہ پتہ ہے کہ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشگری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا جو گھروں میں زیادہ سو فیصد نہیں زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا مرد تمیز سے بات نہیں کرتا غصہ اتدم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ اور ذرہ ذرہ سوہ جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی زیادہ تر سب نئی بھائی جو بیان کھن رہی ہیں ان کے علاوہ ناشکری ہیں وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار آدھے آدھے مرد پانچ روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہے تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلہ رہی ہو کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے بی بی بھی میاں والی لے کر رہا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا تو کیا کہہ رہا تھا یار تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے ناشکری ہیں اصل میں انسان ناشکری پتا ہے کیوں کرتا ہے جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اپنے سے کم تر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو کم تر عورتوں کو دیکھو بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی کلیتے ہیں یعنی گھروں کی صفائی کا یہ بچاری بعض معاصی ہیں بڑی یہ بعض معاصی ہیں بڑی مظلوم ہوتی ہیں اور بھی ان سے کام بھی خدمت بھی لینا اور یعنی کما بھی وہی لارہی ہیں اور مارتی پیٹتی بھی ہیں کہیں جا نہیں سکتی ہیں کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے مرد پر باقی تو گریبی ہیں گریبی تو جتنی اچھی اور اچھا ہے لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ اوٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے یہ گریبی ہے یہ مرد پر واجب نہیں ہے سال میں چار جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو چار جوڑے پانچوہ شوہر پر لازم نہیں ہے لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے دینا چاہیے اچھی بات ہے ہاں وہ چار جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے وہ اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں چار جوڑے لازم ہیں مرد پر لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے یہ بعض علماء کہتے ہیں تین واجب ہیں لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو چار واجب ہیں اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے لیکن بنا کے دیتے ہیں مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں دینا بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن عورت اس پر لڑ نہیں سکتی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گریبیاں ہمارا حق ہیں آج اتوار آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے بھار ہوتل پر کھانا کیوں نہیں کھیلایا بھئی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا یہ زیادتی ہو جائے گا گریبی آپ نے مانگوا لی ایک گریبی لے آیا ہوتل والا ہم تو کہتے ہیں ہوتل والے سے روٹی بیوہ ہو گئی ہے بچ گئی ہے نا روٹی وہ سالن لا دے تھوڑا سا ساف کر لے گا لیکن اگر ہوتل والا نہیں لا رہا آپ جا دے گا کہ نہیں دے گا ہوتل والا چل نکل یہاں سے تو میرا باپ ہے تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں اب پراپر طریقے سے تین ٹائم کا کھانا مرد کے ذمہ ہے ناشتہ ہو گیا دوبیر کھانا ہو گیا وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے اس میں تھوڑا ترڑکہ لگا دیا ٹیمارٹر ڈال دیا لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں نہیں بنتی اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں میاں کے پاس گاڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آجا ہے بھئی جہاں بھی جانا ہے ٹیکسی کا کرایا دے دیا رکشے کا کرایا دے دیا ٹھیک ہے گاڑی خرید کے دینا لازم بولو نا بھائی کیا ہو گیا اس پہ لڑائی ہو رہی ہے مجھے گاڑی لے کے دو مجھے سیلفون لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے وہ لے کے دو پھر ہر ایک کا سٹینڈرڈ الگ ہے نا غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے درمیانہ آدمی درمیانے پھر اس کو ہنیمون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے کنجائش دیا لے جائے لیکن لڑنا نہیں بنتا سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے ہو پھر ہر دفعہ بیگم کے اممہ کے گھر جانے کا قراجہ بھی مرد پہ لازم نہیں بھئی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تم اپنی اممہ کے جاؤ گی میرے خرچے پہ اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی میری جیم میں پیسے نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو نہیں دیرہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ نہ ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے ہم تو دیتے ہیں جب بھی گھر والوں نے اممہ کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے بولے بھائی میں نہیں دے سکتا میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا قراجہ دوں گا اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا تو مرد کو یہ حق ہے اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ کیونکہ پھر تو لا محدود حقوق کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیا وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے دینی چاہیے مولانا شریف تھان بھی رحمت علیہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں اپنی مردی سے خرچ کریں اخلاقیات کا تقاضہ یہی ہے لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے دو بھائی لڑ نہیں ہے آج کل جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے یہ لازم نہیں ہے تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے پھر علیتگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں کیونکہ مرے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا ظلم کیوں کیا وہ تو آپ کے حقوقی نہیں عدا کر رہا تھا پھر تو چھوڑ گیا اچھا کیا صحیح ہے نا اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیتگی کے بعد وہ نہیں ملیں تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے تو یہ خواتین کا فالٹ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے شوہر کی ناشکری تو ناشکری نہ کیا گا چھوڑی باتوں پر دوسرا مرد اپنے اخلاق سعی کر لے وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لانڈی نہیں ہے اس کو عزت دینی ہے تمیز سے بات کرنی ہے بیگم آئیے بیٹھئیے کھائیے پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے لے آو تیری تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے یہ کس کو پلائے گی میں کہا پینڈو ہوں یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں چاہے چی نہیں میں کہ شگر کا مریض ہوں یہ کیا بنا کے لائی ہے جہاں سے ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے بعض بچے پریشان ہوتے ہیں اببا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن اپنی تعریفیں مو سے نہیں کرنی چاہیئے کبھی بھی ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اببو آ رہے تو میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں گھر والے خوش ہو آپ کے آنے سے آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں ہو رہا یہ ہمارے اللہ کا الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کو غلط نہ سمجھے تو باپ گھر میں آ رہے ہیں بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں اببہ آ گیا فل ٹینشن ہوتے ہیں نا باز اببہ جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے ٹینشن بن کے یہ کیوں بڑا ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی سو رہی ہے چلو یہاں تھی ہر وقت بس بھائی گھر میں جاؤ یار تھوڑا ہسی مزا گپ شپ اچھے انداز سے نصیت کرو محبت سے سمجھاؤ بیگم بارہ بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے بیگم مجھے آپ کا بارہ بجے تک سونا اس کو تھوڑا سا گیارہ انسٹھ کر لو تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو گیارہ بچ کے انسٹھ کرو ایک منٹ میری خاطر میں تمہارا میاں ہوں میں گیس بجلے کا بل دیتا ہوں میں بچوں کو پال رہا ہوں یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں میری خاطر اس کو ایک منٹ پیچھے لے اس طرح ایک ایک منٹ کر کے انشاءاللہ تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات مرد اپنے اخلاق درست کر لیں بات تمیز سے کیا کریں عزت دے عورت کو اور عورت ناشکری ختم کر وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا اور مشمیہ اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے وہ جان بجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے کوئی خود سے غریب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے میار کے مطابق نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے اس نے کہا بیوی میں اور تواف میں فرق ہوتا ہے تواف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے پیسے بند چلی جائے بیوی اس کو نہیں کہتے بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں بھائی آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک ہے حیات تو it is called شریک ہے حیات زندگی میں شریک ہے نا یہ کیسی بیوی ہے یار جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے جب تنگی آگئی تانے دے رہی ہے مزیدار حساب کتاب نہیں ہو یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے ساتھ ہے خدا نہ خواستہ اس کو لکوا ہو گیا فالج ہو گیا تو عزتدار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو ہم نے تو دیکھا عزتدار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار اس کو لکوا ہو گیا اس کو فالج ہو گیا اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں کسی وجہ سے تو بھی اب کیا ہے بیوی یہ بھئی اب تو وفا کا شریع کا حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے گزارا کرو جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی یاد رکھو غیرت مند لوگوں کو ملے گی بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ کیا خیال ہے پھر تو چوروں ڈاکووں کے بڑے مزے ہوتے ہیں تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا تب ہی تو انسان اصول اور ذابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے